نمسکار بہت سوالت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ اور بلٹن میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے گوالی ارکی جہاں ایک بدماشنے پیچھے سے آ کر ایک یوک کا گلہ ریت کر بھاگ کھلا ہوا گھائی لبک کو اسپطال میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے جہاں پر اس کا لاج چل رہا ہے پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں تب ہی ایک یوک پیچھے سے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر دھار دھار ہتیار سے گلہ ریت کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور لوگ دیکھتے ہی رہا جاتے ہیں بہرال پولیس سی سی ٹی وی کے ذریعے بدماش تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے تک میرے پاس اس سماندھ میں ریپورٹ نہیں ہوئی ہے لیکن پرتم درستہ آئے کہ ایمیل سی ہمارے دورہ کھڑا ہی گئی ایک بالک کو کوئی سارپ انجیوری سے کھڑنگ ہوئی ہے گلے میں لیکن وہ کس کار سے ہوئی ہے اس کے سماندھ میں ابھی ان کے دورہ جب ریپورٹ کر دی جائے گی دموں سے قبر ہے جہاں سرکاری شکشک کے ساتھ ساہوکاروں نے راستہ رکھ کر مارپیڑ کی گھائل شکشک نے دموں کوتوالی میں شکایت درج کر آئی ہے پولیس نے پیڑت شکشک کا میڈیکل کر آیا گھائل شکشک راجش وششت نے بتایا ہے کہ دو لوگوں نے راستے میں روکا اور اپنے ساتھ لے گئے مارپیڑ کی قریب چار گھنٹے بعد کوٹ لے جا کر اس ٹام پر گاری اور موبائل لکھا لیا جی میں رکھے گھریے بارہ ہزار روپے نکال لیے پیڑت شکشک نے بتایا کہ بیٹے کے آپریشن کے لیے ایک لاکھ روپے لیے تھے جو وہ دے چکا ہے اس کے بعد بھی دو لاکھ روپے کی مانگ کی جا رہی ہے شکشک کے ساتھ مارپیڑ کیٹنا کا سی سی ٹی وی بھی سامی آیا ڈیو 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 ڈرائیور نے ٹرک کو سلک کے نیچے اتارا ٹرک ڈرائیور کو کوئی نقصہ نہیں ہوا ہے کبار سہیت ٹرک جل کر کھاک ہو گیا مرنو میں کوچنگ بڑھنے کے لیے گئی تین ناوالک چھات پراؤں کے اپہن کا معاملہ سامنے آیا ہے شکایت ملنے کے بعد پولیس میں ہلکم مچ گیا ہے پولیس نے آگیا تاروپیوں کے خلاف اپہن کا کیس ترج کر ان کی تلاش شروع کر دی معاملہ سبلگر تھانا شریعت رکھا جہاں تین سگی بہنیں شام تک گھر نہیں لوٹی تو پریجن نے کوچنگ سے لے کر اپنی رشتہ تاری میں تلاش کی انت میں معاملہ کی شکایت پولیس سے کی پولیس نے دو سندہیوں کو گوالیر سے حراست ملیا اور ان سے پوچھتا چاری ہے اندوک ایوڈرم تھانا علاقے میں رہنے والے ایک پتہ نے باپ بیٹی کے رشتے پر کلنک لگا دیا پتہ نے اپنی چار سال کے معصوم کے ساتھ دشکرم کیا کٹنا کے بعد معصوم کی ماں بیٹی کو لے کر پولیس کے پاس پہنچی جہاں پر پولیس نے بیان کے آدھار پر آروپی پتہ کو گرفتہ کر دیا ہے کبرتلام سے جہاں گرامیڑ بیجے پی ودائے کی اور سے آئیجت برسامنڈا کرکٹ ٹونامائنٹ میں بوال ہو گیا ایمپار کے ایک فیصلے کے بعد کرکٹ کا میدان جنگ کے میدان میں تبدیل ہو گیا دونوں ٹیموں کے درشک میدان میں گھوس آئے اور اسٹمپ اور بیٹ لے کر آپس مبڑ گئے اس ہنگامے میں دو گرامیڑ چوٹل ہوئے ہیں ہنگامے کو بڑھتا دیکھ آئیجکوں نے بیج بچاؤ کر معاملے کو شاند کرائے لیکن ماحول اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا کہ میچ کروانا سنبھو نہیں تھا ایسے میں آئیجکوں نے درار اور بلپانک دونوں ٹیموں کو آدھی آدھی راشی بات کر فائنل میچ کا سماپن کیا اندور منتین بچوں کے ماتا پتا نے گرب میں پل رہے اوان چھت سات مہا کے گرب کا گرب پات کرا کر بھونوں کو کچھلے کے ڈبے میں سرک پر پھیک دیا ماتا پتا دونوں ہی آردھک روپ سے کمزور ہیں اور ان کے پہلے سے ہی تین بچے تھے آردھک روپ سے کمزور ہونے کے چلتے انہوں نے اپنی چوتھی سنتان کو سات مہا میں ہی کرپات کر اسے کچھلے کے ڈبے میں پھیک دیا پولیس نے جانچ کے بعد دونوں پر معاملے درج کر دیا ہے اور معاملے کے جانچ چاری ہے گوالیر پولیس نے مہاراشت کے ایک یوفتی اور اس کے دوست کو گرفتہ کیا ہے دراصل یہ یوفتی فرض ہی دستاویس تیار کر گوالیر کے گجراغ راجہ میڈیکل کالیج میں ایم بی بی ایس کی ڈگری کی ڈوپلیکیٹ کوپی بنوانے مہنچی تھی خاص بات یہ ہے کہ یہ چھاترہ گوالیر میں دوہزار ڈھارہ میں پاس آؤٹ چھاترہ کے نام پر ہی مہاراشت میں نوکری کر رہی تھی مول چھاترہ گوالیر کی بی جی بی پارشت کی بھانجی ہے یہی وجہ ہے کہ جب اس یوفتی نے روپلیکی دستاویس بنوانے کا عابدن دیا تو میڈیکل کالیج نے بی جی بی پارشت کو جانکاری دی بی جی بی پارشت نے اپنی بھانجی سے بات کی تو یہ خلاصہ ہوا کہ دستاویس حاصل کرنے آئی چھاترہ فرضی ہے کبر مندلہ سے جہاں کے نقصالی علاقے موتی نالا تھانا شیطر میں سڑما کے جنگل میں مندلہ پولیس اور ہاک فورس کو سرچنگ کے دوران بڑی ماترہ میں نقصالی سامگری ملی ہے سرچنگ پارٹی کو نقصالی ڈمپ میں ویسپوٹا کوپکن جیلیٹن روڈ ائر گن کئی زندہ کارتوس ملے نقصالی ساہت اور دینک اپیوگ کی سامگری کے ساتھ انجوستویں بھی ملی ہیں نیورسی خبر ہے جہاں نگر پالکہ کے صفائی دروگہ اور کچھرا واہن چالک کے بیچ کسی بات کو لے کر کہا سنی ہو گئی کہا سنی اتنی بڑھ گئی کہ معاملہ مارپیٹ تک جا پہنچا اس سے ناراض ہوگا کچھرا واہن چالکوں نے واہن کھڑے کر دیئے اور ہردال کا اعلان کر دیا اب بات کریں گے اگر محلوہ زلے کی جہاں تیسری سنطان ہونے کے چلتے سرکاری مادمک ودیالہ بیجانگری میں تیناتے کے شکشکا کی اسی واسطمات کر دی گئی شکشکا کو پہلے سے ہی دو سنطان ہے ان کو دو ہزار نومہ تیسری سنطان ہوئی تھی جس کی شکایت مدبردش شکشک سنگنگی کی تھی جہاں اچ کے بعد سیوکت سنچالہ کے لوگ شکشن سنبھاگ اجین نے ایک آتش جاری کر شکشکا کی سیوائے سماپ کر دی ہیں جس کے بعد شکشکا نے جلد ہی کوٹ جانے کے بعد کہی ہے میرے ساتھ جو ویروت کی بھاؤنہ سے ویشتہ کی بھاؤنہ سے کیا ہے یہ کتہ ہی صحیح نہیں ہے اور پریم ناراہین پروہیت سر پوری طریقے سے کر رہے ہیں اور میری شکایت کروا رہے ہیں اور شکایت کروا کر مجھے اپمانیت میرے مان سمبان کی پرتشتہ کو پوری طریقے سے انہوں نے خراب کیا ہے اور مجھے پوری طرح سے ویشتہ پرونک میرے ساتھ ایسا ویبھار کیا جا رہا ہے میں آپ سے یہ ہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے اب ویبھاگ نے تو سیوہ سماپتی کا آدیش دے دیا ہے اب مجھے کوٹ کی شرن میں ہی جانا پڑے گا اور جہاں سے مجھے نیائے مل سکے گرمی اپنا بھیشن روپ لے چکی ہے ایسے میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے پانی لیکن ہردہ جلے کے کوتھمی گاؤں میں اسی پانی کے لیے گرامیڑ پریشان ہے دراصل گاؤں میں پانی کے اتنی قلت ہے کہ لوگوں کو صبح ہی پانی کے لیے کئی کلومیٹر جانا پڑتا ہے یہاں تک کہ لوگ بیلگاری سے بھی پانی بھر کر لے آتے ہیں گاؤں کا ایک مات پر ہینڈ پم خراب ہے مجبوراں گرامیڑوں کو دور کے ہینڈ پم سے پانی لانا پڑتا ہے پانی آنا پڑ ہے ایک ہی نل ہے اور نل بھی نہیں ہے نل بھی دیتا ہے کوئی بات لیا ہے لائٹ کی سمیشہ ہے تو گاؤں میں اور ہینڈ پم تو ہوں گا نا پانی کے لیے ایک ہی ہے ہینڈ پم ہے تو بھگڑ ہے میرے نام نانورام یادو ہے یہاں پانی کی بہت بڑی سمسحہ چل رہی ہے ایک ایک دو کلومیٹر سے دور سے پانی لارہے ہیں اس کے بعد بھی پانی کی پورتی نہیں ہو پا رہی ہے موٹر ٹیویل جو ہے پورے لائٹ پھول نہیں مل پا رہی ہے بہت بڑی سمسحہ چل رہی ہے بھائی ہے بھائی ہے وہ دو میٹر دور سے پانی لے جا رہا ہے اور ایک ہیٹ پر رہا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے دیوہات گاؤں ہے کوئی سننے ہی نہیں کرتا ہے اور کہاں تک پانی لینے نہیں نہیں بھیجلی کوئی اسپتالوں میں انٹینسیو کیا یونٹ ہوتا ہے گمپیر مریضوں کی خاص دیکھ پال کے لیے وہاں ایسی ہوتا ہے جس میں وشش پرکار کی مشینوں سے مریضوں کی دیکھ پال کی جاتی ہے لیکن گناہ کی زلہ اسپتال کا آئی سی او دیکھ کر آپ ٹر جائیں گے جی ہاں آپ کی ٹی وی سکرین پر گناہ زلہ اسپتال کے آئی سی او کی تصویر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ایسی پند ہے جس کے چلتے مریضوں کی پریجن نے کولر اور پنکھے لگا رکھے ہیں دراصل یہاں کی آئی سی او کا ائر کنڈیشنر پچھلے چھے مہنے سے بند پڑا ہے ایسے میں بھرتی مریضوں کے لیے ان کے پریجن گھر سے ہی کھولر اور پنکھے لے کر آگئے مریضوں کے پریجن کا کہنا ہے کہ غیبار شکایت تکی ہے لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ایسی بہترہ کام کر رہے ہیں کیا نہیں تو شراب آپ اپنا ملپ مریض کو کیسے کام کروا رہے ہیں اپنا خود کا گھر سے لے کے آئے سامان یہ گھر سے آپ خود ہی لے کر آئے ہیں اچھا وہ پندرہ دن سے یہ لوگ میں سے کوئی آپ نے شکایت کری کہ ایسی بہترہ بھرگن نہیں کر رہے ہیں جو مریض کے اٹینڈرز تھے انہوں نے چونکہ ایسی نہیں چلا سیسٹر سے مانگتے ہیں تو سیسٹر پھنکھے بھی دے دیتی کلر بھی لگوا بھی دیا ہے وہاں پہ پر ایسی نہیں چلا تو انہوں نے سارکاری سمپرتی کا دلوپے ہو کیا پلنگوں پہ اور ڈریپ سٹینڈ پہ پینا جالی والے پھنکھے لاغے لگا دیئے جس سے کوئی بھی ہاتھ سا ہو سکتا ہے پھنکھڑی نکل جاتی تو مریض کی جان چلی جائے یا کسی کا ہاتھ لگا تو انگلی کٹ جائے تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر ایسی نہیں چلوڑا اس کے پریشاسن کو بتائیں سیسٹر کو بتائیں اس کے لئے کل اور پھنکھے کی ویکلپ بھی بھی بستہ کی جا سکتی ہے اور کی بھی گئی ہے پرمتو جوڑ جبردستی کر کے اپن اپنے ناغرے کنیتوں کا دورپیوک کر کے سکتی ہے سنسطح میں آئی سو جیسے میٹھون جگہ پہ ایسی گھترناک بکلپ لگانا تو غلط ہے سی ایم شیورادین جوالپور سے پردیش کی سوہ کروڑ مہیلاؤں کو لادلی بہنہ یوچنا کی سوخات تھی انہوں نے سنگل کلک کے ذریعے مہیلاؤں کے خاتی میں یوچنا کے ایک ہزار روپے ٹرانسفر کیے مکھیونتری لادلی بہنہ یوچنا کے تحت ہر مہینے سرکار بہنوں کے خاتی میں ایک ہزار روپے دے گی جوالپور پہنچنے پر سی ایم نے بڑے کھیڑمائی میں پوجہ ارشنا کی اس کے بعد سمنبھائے چوک سے روڈ شو میں شرکت کی گیریسن گراؤن میں ایجیت بھوکار کر میں مکھیونتری نے سب سے پہلے کنیا پوجن کیا سی ایم نے کہا کہ مکھیونتری لادلی بہنہ یوچنا میرے لیے دل سے نکلی یوچنا ہے وہ نے کہا کہ آنے والی سمیں میں ہر مہینے دی جانے والی راشی کو بڑھایا جائے گا سی ایم نے کہا کہ رقم کو بڑھا کر ہر مہینے تین ہزار تک کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں اسے کر کے دکھاتا ہوں میں نے کہا تھا ایک ہزار تو ایک ہزار آج دے رہا ہوں گی نہیں ارے جوڑ تو بولو اور اب میں نے کہا کہ دھیرے دھیرے بڑھا کے تین ہزار کروں گا تو تین ہزار بھی اپنی بہنوں دوں گا آج تو شروع ہی ہوا ہے اس کو بڑھا کے دھیرے دھیرے تین ہزار روپیہ مہینہ تک لے جاؤں گا اور جب تین ہزار روپیہ ملیں گے تو میری بہنوں کی جندگی بن جائے گی کی نہیں بن جائے گی کچھ لوگ دن اور رات دھوٹی گھوشنائے کر رہے ہیں وہ روز مجھے دھوٹا کہنے کا کام کرتے ہیں مجھ پہ آروپ لگاتے ہیں یہ کانگریس کے لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کا بھلا نہیں کر سکتے میری بہنوں اور اس لیے یہ جھوٹ بولنے بالوں سے سابدھان رہنا ہے وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے آروپ لگاتے ہیں گھٹیا آروپ لگاتے ہیں جب وہ سرکار میں تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کیول ہماری یوجنائیں بند کرنے کا کام کیا ان کو تو زبق سکھانا پڑے گا ایک تو بنے گا لادلی بہنہ پریوار لیکن اس میں ایک بنائیں گے لادلی بہنہ سینہ یہ لادلی بہنہ سینہ کیا کرے گی یہ مہلا کی یوجناؤں کو دھنگ سے لاغو گاؤں میں کروائے گی چھوٹے گاؤں میں گیارہ لوگوں کی لادلی بہنہ سینہ بڑے گاؤں میں اکیس لوگوں کی لادلی بہنہ سینہ یہ سینہ اکیس اور گیارہ کی بنے گی اور یہ چاہے کنیادان ہو تو بباہ کروائیں گی لادلی لکش بھی ہو اس کو صحت عدلوائیں گی انیاء اور گلبل ہو مہلا کے ساتھ تو اس کا ویروت کریں گی لادلی بہنہ کا لابد لائیں گی اور گلبل کرنے والوں کو سبق سکھائیں گی لادلی بہنہ سینہ تو میں سب بہنوں کو یہ نبیدن کر رہا ہوں کہ لادلی بہنہ سینہ میں سب سامل ہو جاؤں وہیں سی ایم کے بھاشن کے دوران وہاں پر موجود کچھ مہلائیں بھاوق ہو گئیں سی ایم شیوراج نے ٹویٹ کیا ہے ویڈیو اور وہ لکھتے ہیں کہ میں جبل پر میں بہنوں سے اپنے دل کی بات ساجہ کر رہا تھا اور دور بیٹھی میری ایک بہن سے دل کے تار جڑ گئے یہ یوجنا کیوں ضروری ہے جنہیں سمجھنا آ رہا ہو شاید انہیں میں اس بہن کی خوشی کے آنسو سمجھا پائیں بچوں کی پوری نہیں چل پاڑی کئی بار مد پور ہو جاتی ہے اب بولو آج بات کریں بھی بات ہے کی نہیں اور دل کی اسی درد سے پیدا ہوئی مکمندری لادلی بہنہ یوجنا لادلی بہنوں کے خاتے میں آج سے ایک ہزار روپے ٹرانسفر کر دی گئے ہیں اس بیچ کھنڈوہ میں ایک انوکہ معاملہ سامنے آئے جہاں پانچ بہنوں کو پارشد نے اپنے خاتے سے ایک ایک ہزار روپے ٹرانسفر کیا دراصل فارم بھرنے کے بعد تقنیقی کمی سے ان مہلاؤں کے فارم سیکرٹ نہیں ہوئے تھے بہنیں روحانسی ہو گئیں اور پارشد نے کہا کہ جب سب کو ملے ہیں تو پھر ان بہنوں کو کیوں نہیں جب تک فارم کا نیاکر نہیں ہوگا تب تک روپے دوں گا معاملہ سردار اللہ بھائی پٹیل وارڈ کا کرناڈا کے ڈپٹی سی ای ایم ڈی کے شیف کمار اجین پہنچے جہاں انہوں نے باو مہاکال کے درشن کی اور کانگریس کے نیتاؤں سے ملاقات کے لیے کہ شیف کمار صبح ہے مہاکال کے بس مارتی میں شامل ہوئے اس کے بعد ان دور کے لیے روانہ ہو جائیں گے وہ عام طور پر آپ نے بسوں کاروں ہاتھی گھوڑے پالکی اور پرانے اس بیلکاریوں پر بارات نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن دیش کے سب سے سوچھ شہر ان دور میں ایک انوکھی بارات نکلی جس نے پیار اور پرمپرا کے اس رچناتمک اتصو کو دیکھنے والوں کو منتر مرد کر دیا شہر کے وادوانی پریوار نے اپنے بیٹے امول وادوانی کی شادی کے لیے سائیکل سے بارات نکالی اس بارات کے ذریعے شہر میں پریوان صحت اور سائیکل کو بڑھاوہ دینے کا سندوش دیا کیا لال اور نینے رنگ کی سائیکلنگ جرسی میں سجی دولے کی بارات لال باگ پہلے سے صبح 6 بجے روانہ ہوئی اور ان دور کی سرکوں سے گزرتے ہوئے خالسا گارڈن خاتھی والا ٹینٹ موسیقی کچھ نوینتہ کریں کچھ الگ کریں کچھ نیا کریں جس میں لوگ انجوائے کر سکیں تو اسی سلسلے میں ایک یہ پرائیاس تھا ساتھ ہی پریوار نے بھی بہت ساتھ دیا کیونکہ یہ جو سائیکل سے بارات نکلی اس میں کئی ایسے پہلو تھے جو پارم پر ایک بارات سے ہونے والے ڈیس اڈوانٹیجز کو اوورکم کر سکتے تھے جیسے چیزیں ٹائم سے ہو گئی کوئی جام بام نہیں لگا کسی گھوڑی پہ اتیاچار نہیں ہوا اور سب چیزیں بہت کمفرٹیبلی ہو گئی مجھے پتا نہیں پڑا تھا سچ میں بڑا ایسا لگتا رہا تھا کچھ ہوگا کچھ ہوگا پھر ایسا نہیں بتا کہ اتنا اچھا ہو جائے گا اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک سعودھان کردینے والی خبر ایک محلہ جو جادو کر ہے وہ کالا جادو کرتی ہے پردیش کے لگ لگ حصوں میں جا کر گھروں کی راکی کرتی ہے پھر محلاؤں اور بچوں کو اپنا شکار بناتی ہے کیش اور زیورات کی تھکی کرتی ہے پولیس نے اسے شاتر محلہ پر تیززار روپے کا انام بھی رکھا ہے اب بھوبال گرائم برانچ پولیس کو اس ورد جادو کر محلہ کے تلاش ہے کیونکہ محلہ نے اب تک دو وعدات کو انجام دیا نیوز ایٹین سے ایکسکلوزیو باتچیت میں بیجے پیستان سلوپور وکرگیٹر گاؤتم گمبھیر نے پان مسالہ کا ایڈ کرنے کے معاملے پر کہا کہ یہ ڈگستنگ اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ڈسگستنگ اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ اپنے رول موڈل بہت سوچ سمجھ کا چنو نام ضروری نہیں ہے کام ضروری ہے گاؤتم گمبھیر عمیش دیوگن کے ساتھ پورا انٹریو دیکھیں رات روی آر رات آٹھ بجے آج کل کچھ کلکٹرز ویڈیاپن میں پان مسالہ کی ایڈ کر رہے ہیں پان مسالہ بیچ رہے ہیں اس میں سینئر کھلاڑی بھی ہیں اس میں آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے کھلاڑی بھی ہیں ڈسگستنگ اور ڈس اپوائنٹنگ ڈسگستنگ اس لیے کیونکہ میں نے اپنے جیون میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی کھلاڑی ایک پان مسالہ کی ایڈ کرے گا اور ڈس اپوائنٹنگ اس لیے کیونکہ میں بار بار ایک ہی چیز کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اپنے رول موڈل بہت سوچ سمجھ کے چننا نام ضروری نہیں ہے کام ضروری ہے کھرگون میں مہا منڈلیشور اتم سوامی نے لف جہاد معاملے میں فاسی کی صدا کی مانگ کی ہے اتم سوامی کے بیان پر بی جے پی نے سمرتن کیا مہا منڈلیشور اتم سوامی نے لف جہاد کی مانگلوں پر ناراض کی جتائی اور سرکار سے آروپی کو فانسی کی سزا دینے کی مانگ کی اتم سوامی نے کہا کہ ہر زلے میں کھرلا سٹوری جیسی کھٹنائیں پہ لڑے اتم سوامی کے بیان پر بی جے پی نے سمرتن دیا ہے بیچے بھی پروکتہ نے کہا کہ یہ ہماری آپ کی پیڑا ہے جو ان کے مخصے نکل رہی ہے ایک ہندو کو پیڑا ہوتی ہے جہاں پر وہ سہشنو ہے جہاں پر وہ سب کے دھرم کا سمبان کر رہا ہے وہاں پر اس کی بیٹیوں کو لف جہاد کا شکار بنایا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سو بھاوک سی بھاونا ہے آپ کے ہمارے دل کی پیڑا ہے جو ان کے مخصے نکلی ہے وہی کانگریس نے نف جہاد کی ماملوں کو لے کر سرکار کو گھیرا ساتھی بھروسہ دیا کہ کانگریس کی سرکار میں ایسی ماملے سامنی نہیں آئے اتہم سوامی جی مہراج نے کہا ہے کہ مدھے پردیش کے ہر جلے اور ہر گاؤں میں کیرلا سٹوری جیسی استھیتیاں بنی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مدھے پردیش میں 18 سال کی بھارتی جنتا پارٹی کی شیوراج سنگھ چوہان سرکار پر پر پرشاشن اور شاشن پر یہ کرارہ حملہ ہے اور انہوں نے جس بات کی پسٹی کی ہے تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بس 4 اور 5 مہینے شیش ہیں مدھے پردیش میں ایک ایسی سرکار کملنات جی کے نترت میں کانگریس کی ہاتھ کے پنجے کی بنے گی جس میں دھرم بھی سرکشت رہے گا دھرم کی بیٹیاں بھی سرکشت رہیں گی لف جہاد کے ماملے واقعی گم بھی رہے حال کی دنوں میں جبلپور اور بھوپال میں ہوئی جانچ ایجنسیو کی کاروائی سے بھی یہ پتا چلتا ہے ایک سازش کے تحت دھرمانترن کرنے کی کوشش کی جان رہی ہے ایسے میں کڑے پرابدانوں کے ساتھ سترک بھی رہنا ضروری ہے موسیقی